بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج ہم سبخ برخ کے اندر موجود مثال مثال نمبر 12.8 جو حساب کی شکل میں ہے اسے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دہریر کیا گیا ہے اسے میں پڑھنے جا رہا ہوں شکل 12.10 میں دیئے گئے سرکیٹ ڈائیگرام میں فرض کیجئے کہ مزاہم R1, R2 اور R3 تین مزاہم ہیں جن کی خدریں بھی ترتیب 5 اوم 10 اوم اور 30 اوم ہیں جنہیں ایک 12 اولڈ کی بیٹری سے چوڑ دیا گیا ہے تو یہاں پر ہمیں A ہر ایک مزاہمے میں کرنے کو معلوم کرنا ہے B سرکیٹ میں کل کرنے کو معلوم کرنا ہے اور C سرکیٹ کی کل مزاہمت کو معلوم کرنا ہے یہاں پر آپ پچھلے صفحے میں دیکھ سکتے ہیں کہ شکل 12.10 یہاں پر یہ دیا گیا ہے یہاں پر تین مزاہم R1, R2 اور R3 یہاں پر یہ متوازی طور پر جوڑے گئے ہیں اور جو دی گئی معلومات کے حساب سے میں اسے یہاں پر بورڈ پر میں ہی نکالا ہوں آپ اس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ صاف نظر آ رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک سرکیٹ ڈائیگرام ہے سرکیٹ ڈائیگرام میں جو مزمیر فرخ رکھنے والا جو سورس ہے اس کا جو مزمیر فرخ 12 اولٹ ہے تو یہ جو توانہی کا جو ذریعہ ہے 12 اولٹ مزمیر فرخ رکھنے والا ہے اس کو یہاں پر تین مزاہم R1, R2 اور R3 سے جوڑا گیا ہے اور R1 کی قیمت یہاں پر 5 اوم ہے جسے میں نے یہاں پر درج کیا ہے R2 کی قیمت جو ہے 10 اوم ہے اس کو بھی میں یہاں پر درج کر چکا ہوں اور R3 کی جو قیمت ہے وہ 30 اوم ہے تو یہاں پر یہ تینوں مزاہم متوازی طور پر جوڑے گئے ہیں جب تینوں مزاہم متوازی طور پر جوڑے گئے ہیں تو تینوں مزاہم کے اطراف میں جو مزمیر فرخ ہے وہ ہمیشہ یقصہ ہوگا جو کہ 12 اولٹ ہی رہے گا اور جیسا کہ ہم پچھلی قیمت میں بات کر چکے ہیں کہ اس سے جو کرنٹ یہاں پر جا رہا ہے گزر رہا ہے تو یہاں پر تین مزاہم متوازی ہیں تو یہاں پر کرنٹ کو گزرنے کے تین راستے ہیں تو لہٰذا جب یہ R1 سے گزرے گا تو یہ ڈیوائیڈ ہو کر I1 کی شکل میں جب R2 سے گزرے گا تو یہ I2 کی شکل میں اور جب R3 سے گزرے گا تو I3 کی شکل میں یہ گزر کر اور پھر یہ متحد ہو کر کرنٹ I2 کی شکل میں گے ہوئے سرکیوٹ میں روان ہوگا یا بہے گا تو یہاں پر پر ہمیں جو ہے کہ ہر مزاہم سے ہر مزاہم سے گزرنے والا کرنٹ ہر مزاہم سے گزرنے والا کرنٹ ہمیں معلوم کرنا ہے دوسرا کھل کرنٹ معلوم کرنا ہے اور جو تیسرا کھل مزاہمت معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے ون بائی ون ہم یہاں پر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو فرسٹ ہم یہاں پر R1 سے ہم مزاہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اوم کے قانون کے روح سے اوم کے قانون کی روح سے یہاں پر V برابر I1 ضرب R1 ہوگا تو یہاں پر V کی خیمت 12 ہے 12 ایکول ٹو I1 ضرب R1 کی خیمت آپ دیکھ رہے ہیں 5 ہے تو یہ 12 بٹے 5 ایکول ٹو I1 ہو جائے گا 5 دو 10 5 چوک 20 تو یہ 2.4 ایمپیئر کرنے جو ہے گزرے گا اسی طرح V ایکول ٹو I2 R2 تو V ایکول ٹو 12 ایکول ٹو I2 ضرب R2 کی خیمت 10 ہے تو لہٰذا I2 ایکول ٹو 12 بٹے 10 مطلب 1.2 1.2 ایمپیئر کرنٹ جو ہے گزرے گا I2 کی خیمت 1.2 ایمپیئر ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح I3 ایکول ٹو V بائ R3 ٹھیک ہے تو یہاں پر میں دو بارہ لکھ رہا ہوں I3 ایکول ٹو V بائ R3 I3 برابر V کی خیمت 12 ہے بٹے 30 ہے اس کا مطلب میں اس کو اس پیک میں لکھوں گا 1.3 ضرب 12 بٹے 10 12 بٹے 10 کی خیمت نے یہاں پر معلوم کی ہے جو 1.2 بٹے 3 ہے 3 چوک 12 لہٰذا 0.4 ایمپیئر گزرے گی تو I3 کی خیمت 0.4 ایمپیئر ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اب ہم کل کرنٹ کو یہاں پر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر I equal to I equal to I1 plus I2 plus I3 equal to I1 کی خیمت 2.4 جمع I2 کی خیمت 1.2 جمع I3 کی جو خیمت ہے وہ 0.4 ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2.4 جمع 00.24 مطلب 2.8 یہ ہو گیا 3 اور یہ ہو گیا 4 تو یہ جو ہے 4 amp جو ہے current اس circuit سے گزرے گا تو یہ جو ہو گیا یہ 1 کھل current ہو گیا جو کہ B ہم نے یہاں پر معلوم کی اور individual ہر مزہ میں اسے current کو بھی ہم معلوم کیا ہے اب ہم یہاں پر اس کی کھل مزہ مت کو معلوم کریں گے تو اس کی کھل مزہ مت کو ہم دو طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں V by I کی معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر V equal to I into V by V equal to I into R ٹھیک ہے تو یہاں پر V کی خیمت کتنا ہے 12 ہے 12 برابر R 4 ہے into R ہے تو R equal to R equal to 12 divided by 4 equal to 3 تو یہاں پر R equal to 3 Ohm ہوگا تو یہاں پر R کی جو قیمت ہے وہ 3 Ohm ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ یہ حساب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا السلام Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh